امریکہ کی راستپتی کرنے میں سفل رہے اور مجھے لگتا انہوں نے شاندار کام کیا ہے کل ملاکت ٹرمپ نے پاکستان کا نام لیے بغیر بھی یہ بھی کہا کہ پردان مانتیر نرمودی پاکستان سے عبجے آتنکواد سے نپٹنے میں سکچم ہیں اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ خود اپنی سمسیائیں حل کر سکتے ہیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بھارت اور امریکہ کے بیچ جلد ہی ایک سمیٹ ٹریٹ سمجھوتا بھی ہوگا انہوں نے کہا بعد میں بڑا یاپار سمجھوتا ہوگا لیکن سمیت سمجھوتی کی گوشنہ جلد ہوگی ادھر کل ملاکتر دونوں پورے معاملے دونوں دیشوں کے معاملے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ دونوں طرف کمپنیوں کا نویش ایک دوسر سے جڑا ہوا ہے نوکریاں جڑی ہوئی ہے نویش کا مددہ ہے اس لیے دونوں پکچ اس بات پر اپنی بات جاری رکھیں گے بھارت کی طرف سے اپنی کمپنیوں کے لیے امریکی بازار میں زیادہ پہنچ کی مانگ کی جا رہی ہے ساتھ ہی امریکی کمپنیوں کے ہیتوں کا بھی دھیان رکھا جائے گا کل ملاکر بھارت کے ودیش سچیو نے یہاں بھی کہا کہ آتنگباد نشیط طور پر اہم مددہ رہا جس پر دونوں نیتاؤں کے بیچ کافی وستار سے بات ہوئی بھارت کی طرف سے ٹرم کو بتایا گیا کہ آتنگباد کے مددے پر پاکستان سے کیا امید ہے موڈی نے ٹرم کے سامنے اسپسٹ کیا کہ بھارت پاکستان سے باتشیط میں پیچھے نہیں اٹھ رہا ہے لیکن پاکستان کو آتنگباد پر قدم اٹھانے ہوں گا اس کے ساتھ ہی جمہو تتھا کشمیر کا مددہ بھی اٹھا موڈی نے بتایا کہ بھارت میں آتنگباد کی سمسچہ پوری طرح سے سیما پار سے آتی ہے انہوں نے ٹرم کو یہ بھی بتایا کہ بھارت میں کافی سنکیاں میں مسلم رہتے ہیں لیکن ان کے بیچ کٹرپن نہیں ہے اسے بیچ موڈی دوارہ ٹرم کو ہاوڈی موڈی پروگرام میں انکلی دھنیواد بھی دیا انہوں نے ٹرم کو اپنا مطر ہونے کے ساتھ ہی بھارت کا مطر بھی قرار دیا اس کے جواب میں ٹرم نے کہا کہ ہاوڈی موڈی گجب کا تھا اور موڈی بھارت کے الویس پرسلے یعنی گزرے جمانے کے پرخیات پاپسٹار ہیں کل ملا کر جس طریقے سے ٹرم نے موڈی کو فادر آف انڈیا بتایا ہے اس نے یہ تو ثابت کر دیا ہے کہ دیش کے پردان منتیر نریندر موڈی پورے ویشو میں اپنی دھاگ جمان چھوڑی سبسکرائب آر چینل اور پریس دہ بیل آئیکن فور مور اپڈیٹس